اور آپ کو بتائیں کہ امریکی مشن کے نائب سربراہ انڈریو شوفر نے کراچی کا دورہ کیا ہے جس میں انہوں نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے اور ماحل دوست جہاز رانے کے فروغ کے لیے بھرپور تعاون کا عیادہ کیا ہے انڈریو شوفر نے دوسرے گرین شپنگ گول میس جلاس میں شریک نسبان کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں مشرکہ چالنجز خصوصی طور پر موسمیاتی تبدیل سے وابستہ مسائل سے نمچنے کے لیے پھر مائنی روابط اور مذاکرات پر زور دیا ہے گرین شپنگ کے موسم پر گول میس مباعثے کا اتمام امریکی ایجنسی برائے بین اقوامی ترقی یو ایس ایڈ کے مالی انعیت ہے پاکستان ریجن ایکنومک انٹیگریشن ایکویٹی اور اس طرح سے کیا گیا ہے جس میں حکومتی عدد داران کاروباری برادی اور جہاز رانی کے ویڈیو چین سے تعلق رکھنے والی عام شخصیات شریک ہوئے ہیں مباعثے کا مرکز لیے رہا کہ پاکستان میں محول دوست پائیدار جہاز رانی کو کس طرح پروگ دیا جائے جبکہ کوپ ٹوئنٹی ایج میں کوین شپنگ چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے واضح کردہ طریقے کار کی تائید بھی کی گئی ہے اس موسم پر اپنے خیالات پر اظہار کرتے ہوئے ایڈر شوفر نے کہا کہ ہم اس مباعثے جیسے کئی اور اقدامات کے ذریعے معالیات کی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے باہمی ڈائیلوگ کی حوصلہ فرائی کے ساتھ اس سلسلے میں پاکستان کی استعداد بڑھانے کے لیے جدید حل تلاش کرنے میں مدد کر رہے ہیں اور انہوں نے جہاز رانی سے متعلق پائیدار سلسلیوں کی تمام شعبجات میں منتقلی کے لیے تعاون کرنے پر شرکہ کے عظم اور کابشوں کو بھی سراحہ ابریکی مشن کے نائب سربرا کے دورے کراچی میں لنکن کورنرز کراچی کا دورہ بھی شامل تھا جہاں انہوں نے طلبہ کاروباری افراد اور رضاکاروں سے ملاقات کر کے ان کی مسلسل محنت اور تخلیقی صلاحیتوں کو سراحہ انڈر شوفر نے پاکستان کے ساتھ مستحقم تعلقات کے فروغ اور ترقیق سفر جاری رکھنے کے لیے نوزوان نسل کی قیادت میں جدید رجحانات کی اہمیت پر بھی روشن ڈالی اس کے علاوہ انڈر شوفر نے مذہبی اخلیتی رہنماؤں سے ملاقات میں مذہبی رواداری اور برداشت کی اہمیت پر زور دیا جبکہ انہوں نے پاکستان میں مذہبی اخلیتوں کے حقوق کے لیے امریکہ کی دانت سے غیر متضلدل حمایت کا بھی اعادہ کیا پاکستان میں مذہبی اخلیتوں کے لیے